بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ایک پنساری اور توٹے کا بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ سناؤں گی یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے تو چلیے اپنے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حلدی تیل اور مرچیں بیچنے والے ایک پنساری کے پاس لحایت خوبصورت اور ترہا ترہا کی بولیاں بولنے والا ایک توٹا تھا تمام دن وہ پنساری کی دکان پر بیٹھا رہتا اور گہکوں کے ساتھ مزے مزے کی باتیں کرتا ایک دن ایسا ہوا کہ پنساری کسی کام سے اپنے گھر گیا اور توٹے کو دکان کی نگہ بانے کے لیے چھوڑ گیا یکا یک ایک بلی چوہے پر لپکی تو توٹا اپنی جان بچانے کے لیے ایک تڑک اڑا تو تیل کی کپیاں دکان میں لڑک گئی اور فرش پر سب تیل ہی تیل پھیل گیا پنساری دکان پر واپس آیا تو دیکھا کہ فرش پر تیل کی کپیاں نڑکی پڑی ہے اور بہت سا تیل ضائع ہو چکا ہے پنساری نے تیش میں آ کر توٹے کی کھوپڑی پر ایسا ہاتھ مارا کہ اس کے سر کے سارے بال جھڑ گئے اور وہ گنجہ ہو گیا توٹے کو اپنے بال جھڑ جانے کا ایسا افسوس ہوا کہ کہاں تو بلبل ہزار داستہ بنا ہوا تھا اور کہاں ایک دم بولنا چالنا سب چھوڑ دیا پنساری نے توٹے کو منانے اور خوش کرنے کی بہتیری کوشش کی لیکن وہ تس سے مسنا ہوا پنساری کو توٹے سے بڑی محبت تھی اور توٹے کی خموشی اس کے لیے ناقابل برداش بنتی جاتی تھی اسے اپنی حرکت پر پشمانی اور ندامت تھی کہ خواہ مخواہ زیراسی بات پر توٹے کو دھپ ماری اسی رنج میں وہ ہر فقیر اور درویش کے آگے نظرانے پیش کر کے دعا کا خواستگار ہوتا کہ کسی طرح توٹے کی بند زبان کھل جائے کہیں دن گزر گئے اور توٹہ بولا پر نہ تو بولا ایک روز بیچارہ پنساری اسی گم میں حیران و پریشان اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک درویش خدا مستچارہ برو کا سفایا کیے اور الٹے پیالے کی طرح خوپڑی گھٹائے پنساری کی دکان کے سامنے سے گزرا توٹے نے جو ہی اس گنجے فقیر کو دیکھا بے اختیار پکارا ابھی او گنجے فقیر معلوم ہوتا ہے تو نے بھی کہی تیل کی گھپی گرائی ہے جو تجھے سزا کے طور پر گنجہ ہونا پڑا توٹے کی آواز سن کر پاس پڑوس والے ہنس پڑے اور کہنے لگے سبحان اللہ یہ توٹہ بھی اس فقیر کو اپنی طرح کا سمجھتا ہے اے عزیز نتیجہ اس حقائط کا یہ ہے کہ تم اپنے احوال پر خدا کے پاک بندوں کا کیاس مت کرو دیکھو لکھنے میں شیر درندہ اور شیر دودھ کی صورت ایک سی ہے لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے خدا کے نیک اور پہنچے ہوئے بزرگوں کو نا پہچانا اور راہ سے بھٹک گئے ایک بار ترکی کے سلطان سلیمان القنونی کو بتایا گیا کہ درختوں کی جڑوں میں چونٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو سلطان نے ماہرین کو بلایا اور پوچھا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے ماہرین نے بتایا کہ فلان تیل اگر درختوں کے جڑوں پر چھڑک دیا جائے تو چونٹیاں ختم ہوں گی مگر سلطان کی عادت تھی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کرتے تھے اس لیے خود چل کر ریاستی مفتی جن کو شیخ السلام کہا جاتا تھا کہ گھر گئے مگر شیخ گھر پر نہیں تھے اس لیے ایک پیغام شیخ میں لیک کر ان کے لیے رکھا جو یہ تھا اگر ترختوں میں چونٹیاں ہو جائے تو ان کو قتل کرنے میں کوئی ضرر ہے جب شیخ آیا اور پیغام دیکھا تو جواب میں یہ دیکھا اگر انصاف کا ترازو قائب ہو تو چونٹیاں صرف اپنا حق لیتی ہے شیخ نے اشارہ دیا کہ زیادہ اہم کیا ہے سلطان آسٹریہ کی دار الحکومت ویانہ کو فتح کرنے کی نیت سے جہادی سفر پر نکلے مگر راستے میں انتغال ہو گیا تو آپ کی جسد خاکی واپس استمبول لا گیا آپ کی تجہیز و تکفین کے دوران آپ کا وصیت نامہ ملا جس میں لکھا تھا کہ میرا صندوق بھی میرے ساتھ دفن کرو علماء حیران ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہوگا اور اتنی قیمتی چیزوں کو مٹی میں دفن بھرایان نہیں جا سکتا اس لئے صندوق کھولنے کا فیصلہ ہوا صندوق کھول دیا گیا تو یہ دیکھ کر لوگ خوف صدا ہو گئے کہ اس میں وہ تمام فتوے تھے جو علماء سے لینے کے بعد سلطان نے اقدامات کیے تھے اور سات دفنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ثبوت پیش کروں کہ میں نے کوئی بھی حکومتی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں کیا بلکہ علماء سے مقاعدہ فتوہ لے کر کیا ہے یہ دیکھ کر شیخ السلام ابو سعود جو کہ ریاستی مفتی تھے وہ رونے لگے اور کہا سلطان تم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا ہمیں کون بچائے گا یہ تھے سلطان سلیمان علیہ السلام جس نے کوئی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں کیا آج ڈراموں میں ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے یہ دشمن کی سازش ہے ان سازشوں کو ناکام بناو اور اپنے اباؤ اجداد کی سیرت کو دہراؤ اور خلافت کے قیام لیے دن رات ایک کرو وقت آگیا ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل کیا جائے اور دنیا کی قیادت کی جائے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرتے کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جزاکاللہ اللہ حافظ